ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بڑے ہی مزے سے ہوں گے اور خوش پاش سے ہوں گے تو دیکھئے دوستوں میں ہوں نیلیو بلتی کچن فروم لداخ اور میں ہوں جی بورڈر ویلیش تیخشی سے تو آپ لوگ کیسے ہیں دوستوں اور میں آج جو ہے کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری تبیہ تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اور یہ صبح کا ٹائم ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں جا رہی ہوں تو دیکھئے دوستوں میں آج آپ لوگوں کو ایک ہیڈن پلیس دکھانے کے لئے جا رہی ہوں تو وہ جگہ جو ہے ہمارے یہاں سے کافی دور ہے اور جو بھی ٹورسٹ وغیرہ یہاں آتے ہیں میرے خیال سے آج تک کوئی نہیں گیا وہاں پر اور اس جگہ کا نام ہے لارگیب اور وہ جو ہے کافی اندر جا کر کے ہیں اور کافی اونچائی پر ہے تو ہے ہمارے نبرا میں ہی تو آدھے راستے سے ہمیں اوپر کے لئے جو ہے راستہ کر جاتا ہے اور اوپر کے سائٹ میں چڑھ کے جانا پڑتا ہے ایک جگہ سے تو میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اور جو ہے وہ جگہ کافی اونچائی پر ہے اور کافی جو ہے دور بھی ہے تو میں خود فرس ٹائم جا رہی ہوں اور سنا ہے بہت یہ خوبصورت ہے وہ گاؤں تو میں آپ کو وہ ایک دو گاؤں ہے میں آپ کو وہاں پر گھما کر کے لاؤں گی اور جو ہے مجھے کسی سے ملنے جانا ہے اس لئے جا رہے ہیں اور یہ جو جگہ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس جگہ پر اس گاؤں کے لوگ ونٹر میں رہتے ہیں دوستوں اور شاید سے ونٹر میں وہ لوگ آدھا گاؤں یہاں پر آ جاتا ہے اور ونٹر کے چار پہنچ مہینے وہ لوگ یہی پر رہتے ہیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو سردی سے بچنے کے لئے اور یہاں پر روڈ کے اس سائیڈ میں بھی اس سائیڈ میں بھی جو ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنا رکھے ہیں تو وہ ونٹر میں یہاں آ جاتے ہیں اور سمر میں وہیں اوپر لارگیپ میں رہتے ہیں دیکھیں دوستوں لڈاکھ میں تو سب گھومنے آتے ہیں پر لارگیپ کوئی نہیں جاتا اور وہاں پر میں جا رہی ہوں اور شاید سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچے ایکسپلور کرنے کے لئے تو چلیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں اور ایکسپلور کیجئے اور دیکھیں دوستوں میں خود فارس ٹائم جا رہی ہوں تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور یہ جو روڈ ہے یہ اوپر کے لئے کٹ چکا ہے تو ہم جا رہی ہیں اور جب ہم اس روڈ سے جا رہے تھے تو یہاں سے تو تھوڑا فیر بھی ٹھیک ہے پر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد بہت خطرناک لگا مجھے یہ روڈ اور بہت ہی اونچائی پر اور اتنی اونچائی پر ہے نا کہ نیچے دیکھنے سے جو ہے بس چکر آنے لگ رہا تھا کہ کتنی اونچائی پر ہے اور جیسے کیسے ہم لوگ پہنچ گئے اور ابھی تو ہم جائی رہے ہیں دوستوں راستے میں ہی ہے اور دوستوں یہ جو ایریا ہے نا اور یہ جو ویلیج ہے یہ پڑتا ہے ہمارے نوبرا میں ہی اور جو ہے کافی اونچائی پر ہے اور نیچے سے جو ہے راستہ کٹا تھا اوپر کے لیے تو جس راستے سے ہم لوگ جا رہے ہیں نا وہاں سے بس کافی آگے جا کر کے ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں ہے بہت سارے پہاڑ پار کر کے ہمیں جانا ہے وہاں پر تو مطلب جو ہے ایک چھپی ہوئی جگہ ہے وہ ہیڈن پلیس اور کافی دور بھی ہے یہاں سے اور دیکھیں دوستو بہرحال جو ہے ابھی آدھا سوا گھنٹے میں جو ہے ہم لوگ ہم لوگوں نے جہاں سے سفر تے کیا تھا وہاں سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹے میں جو ہے ہمارا سفر جو ہے ختم ہونے والا ہے اور ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں پر میں حیران تھی کہ ان پہاڑوں میں دیکھئے مجھے لگتا تھا تیخشی ترتو جو ہے کافی کنجسٹڈ ہے پر یہاں پر کنجسٹڈ کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے تو ادھر ادھر بلکل نزدیک میں پہاڑ ہے تو میں حیران ہوتی تھی تو میں یہاں پر آئی تو مجھے بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی اور دیکھئے اللہ کا نظام اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا اور پیارا سا ویلیج جو ہے گاؤں جو ہے اللہ نے یہاں پر بسایا ہوا ہے اور اللہ نے یہاں پر جو بسے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے جو بندے ہیں ان کو جو ہے اللہ نے بڑا خوش رکھا ہوا ہے یہاں پر بھی اور ان پہاڑوں کے بیچ میں دیکھئے اللہ نے کچھ نہ کچھ ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ بڑے خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اور واقعی میں یہ جو گاؤں ہیں مجھے بہت خوبصورت لگا سیڑیدار کھیت ہے یہاں پر دیکھئے آپ لوگوں کو بھی دکھائی دے گا اور بس اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہاں دیکھئے سیڑیدار کھیت تھے اور چھوٹا سا گاؤں تھا اور دیکھئے تو مجھے کافی انچائی پر ہے یہ گاؤں تو جو یہاں کے بڑے بزرگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے کھردونگلہ کے ہائٹ سے بھی انچائی پر ہے تو پھر جو ہے اب ہم لوگ یہاں پہنچ گئے بہرحال اور بس اب ہمیں یہاں تھوڑا گھومنا ہے کسی سے ملنا جلنا ہے پھر اس کے بعد میں ہم آپ کو یہاں سے کر کے چلیں گے تو ساتھ میں رہیے گا اور پورا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے تھے اپنے منزل پر تو ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں کسی سے ملنا جلنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہم آگے چلیں گے اور سنا ہے آگے کے جو ویلیج ہے تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہے تو ہم وہاں پر بھی چلیں گے اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کے گھر کچھ جو ہے روڈ سے اس اوپر کے سائیڈ میں ہے اور کچھ گھر جو ہے روڈ سے نیچے کے سائیڈ میں ہے تو بہت جو ہے خوبصورت سا گاؤں ہے تو چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 پہن کر کے آئے تھے اور ابھی ہمارے تورتوک تیخشی سائیڈ میں جو ہے ابھی جب میں یہاں پر آئی تھی نا تو اس ٹائم پر جو ہے اتنی ٹھن نہیں تھی تو وہاں پر جیکٹس وغیرہ نہیں نکلے ہیں پر ہمیں لارگیپ کے لیے جیکٹس نکال کر کے پہن کر کے آنا پڑا موسیقی 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 میں جلک پر موسیقی 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 مرحبا دیکھئے دوستو آج ہم لوگ آئے تھے اس ویلیج میں کسی سے ملنے کے لئے ہم ان سے ملے اور پھر یہاں سے کافی اوپر بارہ تیرہ کلومیٹر دو ویلیج اور ہے تو ہم ان دو گاؤں میں بھی گئے اور ہم لوگوں میں فیرے تو وہاں پر بھی جو ہے بہت ہی خوبصورت لگا ہمیں وہ ویلیج بھی اور جو ہے اب ہم لوگ تھوڑی دیر یہاں پر ریسٹ کریں گے پھر ہم جائیں گے سکول چھت مچھت کلاس یوکی جی یوکی جی سکول کھا ہے آپ کا سکول کھا ہے کہاں پر ہے اوپر ہے دور ہے یہاں سے اچھا کہاں جا رہے ہو آپ سائیکل لے کے وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہو کرکٹ آپ کا نام کیا ہے ہے کیا ہے نام بتاؤ شفی ہے شفی ہے یہ کونس کلاس میں پڑتا ہے چار چار میں اوہ اوہ فورت میں ارے آپ کی سائیکل تو بہت پیاری ہے کون لائے کون لائے سائیکل پاپا نہ لائے پاپا نہ لائے پاپا کہاں ہے پاپا لائے 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 تو دیکھیں دوستو آج آپ لوگوں کو میں نے ایک ایسے ویلیج میں گھوم آیا جہاں پر شاید سے کوئی نہیں پہنچا ہے جو ہمارے یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہی لوگ آتے ہیں یہاں پر بہت دور دور کے لوگ تو یہاں پر کہاں سے پہنچیں گے کیونکہ میں خود ہی پہلی بار آئی ہوں یہاں پر اور بہت خوبصورت لگا مجھے یہ دونوں ویلیج اور وہاں پر سامنے دیکھئے جو ہے وہاں سے شاید پانی کا جھرنا آتا ہوگا تو جہاں پر پانی کا جھرنا آتا ہے وہ جگہ پوری ہریالی ہو چکے ہیں ان جگہوں پر تو ہم اس راستے سے جو ہے ابھی جائیں گے واپس اور ہمیں اس راستے سے جانا ہے اور تو اب بس ہم تھوڑی دیر یہاں پر ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اوپر کے ویلیج میں گھومنے گئے تھے تو وہاں جانے کے بعد میں اس سائیڈ سے ہم لوگ گئے تھے تو جو تبیت خراب ہو گئی تھوڑی سی اور اب بس تھوڑا ریسٹ ویسٹ کر کے پھر ہمیں جانا ہے واپس اپنے ویلیج تیاکشی تو دوستوں اب ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں واپس جانے کی تو ٹھیک ہے جی پھر کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دوستوں اور اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر اینڈ کامیند کیجئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے لوگ پلیز پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تو پھر ٹھیک ہے دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تو پھر ٹھیک ہے جی ٹیک کیئر ببائی اللہ حافظ موسیقی